پتھانکورٹ کے جی اینڈی کالیج کیمپس پچھلے کچھ دنوں سے لگا تر سرکیوں میں دیکھ رہایا اور اس کی وجہ تھی کالیج کے پرنسپل جن کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی سامنے دیکھنے کو مل رہی تھی ایسے میں کئی بار کالیج کے سٹاف کی طرف سے ان کی شکایت کی گئی لیکن آج تک ان پر کسی طرح کی کوئی بکاروی نہیں کی گئی لیکن اب آمادی پارٹی کی سرکار بننے کے بعد ان شکایتوں کو ایک بار پھر سے جانچ کی دیشہ میں لائیا گیا جس میں پرنسپل رکیش مہن سے سات لوگ اروپی پائے گئے جس کے چلتے پولیس دوارہ ساتوں لوگوں پر معاملہ درج کر جانچ کی جا رہی ہے اور اسی جانچ کے چلتے آج پولیس دوارہ جی اینڈی یو کالیج کیمپس میں پوچھتاش کی گئی اور اروپیوں کے کلاف ثبوت جھٹانے کی کوشش کی گئی بتاتے چلے کہ ان اروپیوں میں سے دو لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جبکہ پانچ ابھی بھی فرار بتائے جا رہے ہیں جن میں کالیج کے پرنسپل رکیش مہن بھی شامل ہے اس سماندھی جب کالیج کے پروفیسر سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ کالیج کے پرنسپل پچھلے لمبے سمجھ سے لگا تار انہیں پریشان کرتے آ رہے تھے اور ساتھ میں کالیج کے کچھ سٹوڈنٹ بھی ان سے بتمیزی کرتے آ رہے تھے اور ان کے دوارہ اس سماندھی پرنسپل سے شکایت بھی کی گئی تھی پر پرنسپل دوارہ انہیں جاتی سوچک شبد کہے گئے جس سماندھی ان کے دوارہ پرتیکریاں لیتے ہوئے کئی بار اچھ ادھکاریوں کو شکایت کی گئی لیکن اس سب کے باوجود ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی جس کے بعد ان کے دوارہ اس سماندھی پولیس میں شکایت دی گئی انہوں نے کہا چاہے لمبے انترال کے بعد ہی سہی اور ان کی جو بھی شکایتیں تھیں ان کا نیوارن ہوا ہے اور پولیس دوارہ بنتی کاروائی کی جا رہی ہے اس سماندھی جب پولیس ادھکاریوں سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس لمبے سمیں سے اس سماندھی ان کے پاس شکایتیں آتی رہی ہیں اور جانچ کے بعد یہ پتا چلا کہ کالج کے پرنسپل دوارہ کئی لوگوں کو جاتی سوچک شبد بولے گئے ہیں اور ساتھ میں چھے چھاڑ کے معاملے کا بھی کھلا سا ہوا ہے جس کے چلتے ان کے دوارہ ایسی ایسٹی ایکٹ کے تحت چھے چھاڑ کو لے کر اور کئی دھاراؤں کے تحت پرنسپل اور چھے انہیں اروپیوں کے گلاف معاملہ درج کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ دو اروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے باقی سبھی ابھی فرار ہیں جنہیں جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے گا کر باغ یہ ہے توán م tall que خورتار کر لیا جتے کہ اوہی بچے چھے چھے چارlon پر آ reliable خیصر ورن شرمہ، آرتی شرمہ، آرتی بھازن، نوپر بھٹتا ہے کہ چار ٹیچر بیٹھے ہیں کلیریکل روڑ دے بچ میں اپنی سٹاپنگ پیدا رانا سی اور انہاں بچے نار بیٹھے کوئی اور چار سموسہ کھانے تی میرے مانوے پہلے یہاں مارک چیزاں بچے نے بچے نے بڑھ دیا سی چال ریا سیدھا تو میں بچے نے کچھیا کہ کسی انڈے گندر شب بول کے آئے ہیں مینڈو انڈا ہوا کارکیا ہے روز میرے دروازجے کھڑکاں دیا ساری ٹیچر نے دروازجے کھڑکاں دیا جا کھول دیدے جا چنڈیاں پھٹ دیا میل میمبر نل بھی کر دیسی، لیل نل بھی کر دیسی ساری ڈسکوشن نیتے گھندی سی کہ بچے سن بہت انگ کر رہا پرنسپل کو ای بار یہ سی گئے ہیں بچے بھی گئے، کوڑیاں بھی گئے کہ یہ سممر چنی کرنا ہے بچے کدو کرنا پرنسیپل میں آیاں کہ کسی آیاں جب بچے نے اگیو کی اوبجیکشن کیتا بھی سار کوشتے کرو پھر ساڑھے بار جنہیں پنگڑا سکھاران دیا وہ بچے بہت تنگ کر رہی ہیں پھر کوشتے مدد کرو ساڑھی کہن دیا کہ پرنسیپل کولزا میں آیاں کہ کسی آیاں تو جو دو میں آیاں ہی میں بچے نے پوچھا کہ بچے تو اسے اتھے ہونے پوچھنے ہیں تو برابر ٹیچروں نے بیٹھے چاہ پینے پی آیاں تو سی میرے ناوگل کی کہہ کے آیاں کہ میننوینہ نے کیا بیٹھے نے تکہ دیتا ہوں شیخنے کہ تُو چمار ہو کے کر کے لوگو ساڑھا سی مازلہ تکہ دیتا ہوں میں باہر نوو باپس دے گیاں میرا بیلس بگڑ گیاں بچے بھی اٹھ کے دو اڈنڈی کوشش کیتی میں ایک نوو فڑیاں میں نے پھیر تکہ دیتا ہوں تکہ تکہ سارا پولج دیکھ رہا سی سارا پولج دیکھو چاروں ڈیچر جیئے میں نے پھٹا پھڑ پرنسیپل روم چکے ہی ہیں میں نے پھٹا پھٹ پرنسیپل سارم کہا کہ سر پی تُسی اندر بیٹھے ہیں بار اندار رولا پیا ہے تو ستھوڑا بار تو دیکھو موسیقی 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 موسیقی